اعوذ باللہ اسم الالی من الشیطان عجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا ہے خوف ہے، بھوک ہے، مال کم ہونا، جان کم ہونا، پھل کم ہونا آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام آزمائشیں ہم پر آئی ہوئی ہیں وائرس کرونا کو کچھ لوگ ابھی تک اختلافی سمجھ رہے ہیں پہلے دن سے تو امریکہ نے بھی اس کو سنجیدہ نہیں لیا تھا ایران نے بلکل سنجیدہ نہیں لیا تھا اٹلی نے بلکل اس کو سنجیدہ نہیں لیا تھا اور میں خود اس کو شروع میں ایسا ہی سمجھتا رہا لیکن اب جب ہم آہستہ آہستہ اس کی حقیقت سامنے آ رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ہر فرقے سے وہ دنیا سے جا رہا ہے اور عام عوام اور ڈاکٹر کیا اور دوسرے تو لگ رہا ہے کہ یہ وبا پھیل رہی ہے لیکن اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو اس کے باوجود اس کو احتیاط ضرور کرنی چاہیے خوف کی بجائے احتیاط کرنی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ میں اگر ماسک چڑھاتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ مجھے بیماری نہ لگے اس لیے کہ میری بیماری کسی اور کو نہ لگے تو اگر میں اپنے بارے میں بے احتیاط ہوں تو کم از کم دوسرے بھائی جو سمجھتا ہے کہ اس کو لگ سکتی ہے اس کو تو میں کم از کم بچا سکتا ہوں اگر میں کسی کو چھوری گھوم دوں خنجر گھوم دوں تو میں اللہ کے سامنے رسپونسیبل ہوں دنیا کے قانون کے سامنے بھی ذمہ دار ہوں تو اگر میں کسی کو وائرس لگانے کا سبب بنتا ہوں اپنی بے احتیاطی سے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تو اگر ہم اس کی تباہ کاریاں اس کی طرح بات کرتے ہیں تو عوام ڈرنے لگ جاتی ہے اور ڈر خوف جو ہے یہ خود ایک بیماری اور اگر ہم یہ بات نہیں کرتے تو لوگ بے خوف ہو کر احتیاط بھی چھوڑ دیتے ہیں تو جس طرح آگ جلاتی ہے اور اللہ کی اجازت نہ ہو تو نہیں جلاتی اسی طرح وائرس اثر کرتا ہے اللہ کی اجازت نہ ہو تو نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلا وجہ ہمیں آگ میں جانا چاہیے ہاں اگر کسی کمرے میں بچہ سو رہا ہے اس کو نکالنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا احتیاطیں پوری کر کے جانا پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے حقوق سمجھتے ہوئے احتیاطات پر عمل کرنا چاہیے نمازوں میں اس کے علاوہ جہاں جہاں نیسیسری ہے ضروری ہے وہاں لوگوں سے ملدر رکھنا مجبوری ہے جیسے والد بیمارہ اس کی تیمارداری ضروری ہے اس کو پوچھنا ضروری ہے لیکن خامخواہ جہاں آپ کی ضرورت نہیں وہاں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادات میں بھی اگر احتیاط کی جاتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا ہمیں اس میں بہت زیادہ کانشس ہو جانا چاہیے ڈاکٹر حضرات اگلے تین ہفتے کو بہت زیادہ خطرناک اور بہت حساس کرام دے رہے ہیں کیونکہ عید کے موقع پر جو بے احتیاطیاں ہوئی ہیں اس کا اثر تین ہفتے بعد ظاہر ہونا ہے یہ دیکھیں ماسک مختلف قسم کے آئے ہوئے ہیں اور نہیں تو رمال اپنے موک کے اوپر رکھ لیں اور اگر لوگ باز نہیں آتے اسلام لینے سے تو آپ کوئی اس پر گلاوش رہ لیں مختلف قسم کے سستے قسم کے مل جاتے ہیں تو جتنے بھی احتیاطیں نماز میں ہیں مثلا اب آپ دیکھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے کہ ہم اگر ساتھ جڑ کر نہیں کھڑے ہوتے یہ اگرچہ واجب ہے عام طور پر جب مجبوری نہ ہو تو یہ واجب ہے ضروری ہے مل کر کھڑے ہونا مجبوری ہے تو مجبوری کے فیصلے الگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو وہاں پر صفے نہیں ہیں تو زمین پر اس کی احتیاطیں پوچے کی احتیاطیں ہیں اور شڑکاؤ کی احتیاطیں ہیں تو جو جو احتیاطیں حکومت بتاتی ہے ہمیں وہ کر لینی چاہیے اور خامخواہ کے معانکے اور خامخواہ کے مصافے جن کے بغیر گزارہ ہوتا ہے اس سے ہمیں پرہید کرنا چاہیے واللہ آلم